ہلو کیارش گینگز آج کی اس ویڈیو میں میں جسکس کرنے جا رہا ہوں سالوک اس کے ایک سے ریویجن ویڈیو ہے اور اس میں جو ریوائز کر رہا ہوں گا میں سالوک کے سارے ایسپیکٹ جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں انہیں جو امپورٹنٹ ویڈیو اسے میں کہوں گا خاص طور سے کم کی کیوں بچوں کے لیے تو سب سے پہلے جو اس میں میں نے پوائنٹ میں کبر کیا ہے اس میں میں قریب ٹونٹی پوائنٹس کبر کرنے جا رہا ہوں اور اس ٹونٹی پوائنٹس میں بھی ایک ایک پوائنٹس میں کم سے کم پانچ پانچ چھے پوائنٹس اور بھی کبر کر رکھیں کئی جگہ میں نے تو یہ کافی بک کو جو ہے قریب ان پھوڑ بک کو جو پورا ریوائز کرا دے گی ایک ہی بھی کیوں تو مجھے امید ہے کہ یہ کافی بینیفیسیل صدد ہوگی سب ہی کم کیٹرز کو تو اس میں پہلے جو میں نے ایک ٹیبل بنا ہی ہے پہلے پوائنٹ میں سمپل کیوبک اور اے بی سی سی ہمارا ایپ سی سی سٹیکچر کی اور اس کی ساری جو امپورٹنٹ کریکٹرسٹک پروپرٹی ہیں وہ سب اس میں کبر کی ہیں جو ہمارا وولم ہوگا کنوینشنل سیل کا وہ تینوں میں سیم ہی رہتا ہے اے کیوب اے کیوب اے کیوب اے جو ہے وہ لیٹس کانسٹینٹ ہے اور جب ہم کیوب لیں گے تو ایک کیوب میں وہ ون ٹو فور ہوں گے اس کے سمپل کیوبک میں جو ہوتے ہیں اولے کے اس پوائنٹ پرمیٹو سیل میں ہوتے ہیں ون بی سی سی میں ہوتے ہیں ٹو اور اے پی سی سی میں ہوتے ہیں فور اس کے بعد جب ہم وولم لیں گے جو ہمارا پرمیٹو سیل ہے اس کا وولم پرمیٹو سیل کا لیں گے تو ان کو یہاں سے سمپلی جو بائٹ کر دیں اے کیوب بائی ون میں اسے اے کیوب aq by 2 this one aq by 2 ہو جائے گا ہے اور ہاں volume aq by 4 ہو جائے گا تو اس طریقہ سے جو ہمارا primitive cell ہے اس کا volume ہوگا aq aq by 2 اور aq by 4 کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری primitive cell ہے وہ دے رکھی ہوتی ہے اور primitive cell کے بعد دینے کے بعد پوچھتا ہے کہ BCC کے لیے ہے FCC کے لیے تو کیا کریں جس کے لیے وہ primitive cell دے رکھی ہے اس میں اس کا volume نکال لیں primitive cell کے corresponding ایک ہم کہ جیسے ہمارے پاس یہ دے رکھیں primitive cell کے translation vector یہ جیس برابر a by 2 x cap plus y cap minus z cap یہ unique vector ہیں اسی طریقہ سے b g s c g s ہوں گے b g s کی value a by 2 minus x plus y plus z cap ہوگی اور c bar بھی ہمارا اسی طریقہ سے c g s ہم لے لیں گے اور اس کے corresponding جب volume calculate کریں گے تو ہمیں یہاں سے aq by 2 obtain ہو جائے گا اسی طریقہ سے یہاں پہ یہ دکھا رکھا ہے ہم نے جو ہمارا f c c structure ہے اس کے لئے a g s b g s c g s یہ primitive translation vector ہوں گے a by 2 x cap plus y cap یہ آ جائے گا ہمارا f c c کے لئے اور b g s کی value a by 2 y cap plus z cap اور c g s کی value a by 2 اور x cap plus z cap اور جب اس کا volume نکالیں گے تو یہاں سے volume aq by obtain ہو جائے گا اس طریقہ سے یہ لیں گے تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کئی بار جو nearest neighbors ہوتے ہیں simple cubic اور b c c اور f c c میں nearest neighbors میں یہ ہے کہ جو ہمارا latest points ہے اس کے اوپر اور نیچے اور left میں ہے اور right میں جتنے لئے کے setem سے اوپر نیچے سب cover کریں گے تو جو nearest neighbors ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں simple cubic میں b c c میں 8 اور f c میں 12 ہوتے ہیں اس میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ f c c کے اندر کیونکہ زیادہ latest items ہیں تو اس میں جو packing fraction ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے اور اس میں سب سے کم ہوتا ہے packing fraction بھی ہیں لکھے گئے ہیں یہاں پہ packing fraction جو ہوتا ہے وہ 0.5 کو ہے میس جو ہمارا latest items ہیں وہ کتنا volume occupy کر رہے ہیں وہ ہمیں پتا چلتا ہے تو 52% جو ریجن وہ occupy ہوتا ہے اور 48% unoccupied ہوتا ہے کیونکہ occupied region پلس unoccupied region کی جو value ہے overall وہ 1 ہوتی ہے تو packing fraction بھی گینسکی کو بتاتا جہاں گینسکی جیادہ ہوتی ہے وہاں packing fraction جیادہ ہوتا ہے اور کیونکہ سب سے زیادہ gans fcc ہوتا ہوتا وہ packing fraction جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے بہت بار پوچھا جاتا ہے packing fraction of fcc structure 0.74 ہوتا ہے bcc کا کتنا ہوتا 0.68 اور simple cubic کا 0.52 5 کے جنرل پوچھے جاتے ہیں یہ ہمارے bcc fcc کے ہو گئے اسی میں scp structure کا packing fraction 0.74 ہوتا ہے وہ بھی یاد رکھیں hexagonal close pack کا بھی سیم ہوتا ہے scp structure اور simple cubic fraction 0.34 % یہ ہوتا ہے تو ہمارا diamond structure ہے اس کے اندر fraction value سب سے کم ہوتی ہے کئی بار order بھی پوچھ لیتا ہے اس میں increasing order میں لکھیں یا decreasing میں لکھیں تو سب سے کم جو ہمارا diamond یہ ہمارے second nearest never descans کی value ہے second nearest never descans root 2 a ہوتی ہے simple cubic کے لیے bcc a اور fcc a a ہوتی ہے یہ ہمارے nearest جو ہمارے دو طریقہ کے وہ ہوں گے ایک تو ہوگا جو ہمارے primary nearest neighbors ہوتے ہیں اور ایک ہوتے secondary nearest neighbors تو secondary nearest neighbors میں کے بعد بھی جو دوسرے نمبر کے پڑوسی ہوتے ہیں ان کی سنکھا 12 ہوتی ہے simple cubic میں bcc میں 6 اور fcc میں 6 ہوتی ہے تو یہ بھی کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں nearest neighbor distance یہ a root 3 a by 2 اور a by root 2 ہوتی ہے تو یہ جو table ہے میں صدا ہی ہر ویڈیو میں جنرللی جب بھی میں revise کرا رہا ہوتا ہوں تو اس میں صدا discuss کرتا ہوں کافی important ویڈیو ہے تو اس کو بہت اچھے سے صدا تیار رکھیں ایک سے دو questions پہ صدا آتے رہتے ہیں کمکی کی دنیا میں تو important ویڈیو ہے خاص طور سے اس میں جو پہلا point میں نے discuss کیا ہے اس prospect سے پھر میں نے اس کے بعد ان کا simple cubic bcc fc کے بعد اس ویڈیو میں scp structure کے بارے میں کچھ important باتیں بتانا چاہوں گا scp structure کا مطلب ہوتا hexagonal close packed structure means جس کی safe hexagonal ہو اور cruise packed ہو تو اس کا بھی packing fraction 0.74 ہوتا ہے کمکی سن کی دنیا میں آتا ہے دو structure ایسے بتائیے جن کا packing fraction سیم ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں fcc کا packing fraction 0.74 ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں scp کا بھی سیم ہے اور packing جو ہوتی ہے جو ہمارے پاس latest set up پھر اس کے بعد دوسرا latest set up وہ different type کا ہوتا پھر اس کے بعد layer کے بعد چوتھی layer پھر again repeat کریں تو وہاں پھر structure بنتا fcc اور اگر دو layer کے بعد میں replication ہو layer کا تو اس کو دھیان رکھیں یہ بھی important ہے اس کے اندر c upon a بہت پوچھا جاتا ہے c upon a a value scp structure میں کتنی ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا 8 upon 3 پاور آپ جس کی سائق سب سے بڑی ہے اور جو ہماری سب سے چھوکی سائق ہے اگر ان دونوں کی ریس ویوائید کریں اگر اگر 8 upon 3 پاور آپ کے برابر آتی ہے تو سٹریکچر scp ہوتا یہ بھی پوچھا جاتا ہے اس کا coognition number 12 ہوتا scp structure کا اور coognition number میں بھی 12 ہوتا تو یہ بھی پوچھ ہیں دونوں پیجمپل کرتے ہیں اگزامپل میں نے لکھے اس کے ہمارے ہیلیم جو بیریلیم ہے میگنیسیم ہے جنک ہے کیگمیم ہیں یہ سب اگزامپل ہیں scp structure کے تو اس پر کچھ فیکس جو میں نے بتائی ہیں یہ بھی کئی بار پوچھے جاتے ہیں تو important ہے diamond structure میں جو important چیزیں ہیں وہ میں نے اس میں mention کی ہیں bonding جو ہوتی ہے ٹیٹرہ ہوتی ہے کئی بار تو یہ پوچھ لیتا کہ بار بتائی کیسی ہوتی ہے diamond structure کی ٹیٹرہ ہوتی ہے اس کے اندر جو unit cube کے اندر 8 items ہوتے ہیں اور جو امپورٹنٹ ہوئے ہے کہ جو nearest neighbors ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ diamond structure ہے وہ carbon ہوتا ہے تو carbon میں یہ بھی جانتے ہیں کہ چار باہر کی orbit میں چار electron ہوتے چار nearest neighbor کے ساتھ covalent bonding کرتے ہیں تو nearest neighbor کی سنکھیa 4 ہوتی ہے اور چار کی چار کے ساتھ شیئرن بن جاتی ہے تو ایک electron فیل کرتے ہیں اس لئے جیدہ سکیبل ہو جاتا اس پریکچر تو اس کے اندر یہ بھی important ہے جو nearest neighbor سے ہیں نیس nearest neighbor کی سنکھیa 12 ہے جو پڑوسی ہیں وہ چار ہیں اور پڑوسی کے بھی پڑوسی کو اگر کنسیجر کیے جائیں ایک پرٹیکولر ریٹ اپ کے کرسپورٹنگ وہ 12 ہوتا ہے پڑوسی 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 ابھی پہلے دسکس کر رہا تھا اور اس کے اگزامپل کاربن سلکن جرمنیم گریٹین یہ سب اگزامپل ہیں اور کیونکہ سینگ اپ electron ہوتا ہی اس پڑوسی میں تو کوویلنٹ سپیکچر کے ریسپیک دوسرا اپسی سپیکچر ون بٹ پھور تو نیچے کی طرف سپھوڑتا ہے تو یہ بھی اس میں امپورٹنگ ہے جو بات میں بول رہا ہوں تو اس چیز کو دھیان رکھیں اس کے بعد لگاتار questions آپ نے بریک سلو سے بریک سلو سدہ ہی امپورٹنگ رہتا لیمڈا جو ہم light امپورٹنگ کرتے ہیں کرسٹل کے لیے کرسٹل کے اوپر امپورٹنگ کی ہوئی light ہے اس کی wavelength d ہا انٹرپرنیر سپیسنگ ہے اور theta glancing angle کہلاتا ہے جس angle پہ ہم جو radiation ہیں یا electron یا neutron جو بھی beam اس میں use کر رہے ہیں اس glancing angle کہلاتا تو یہاں سے questions پوچھا جاتا ہے اور اسی کی دو form ہو رہے ہیں delta k برابر g delta k اور g ریسے pro k لیٹس ویکٹر ہے g کی جو value ہوتی ہے ہوتی ہے ہماری h k b plus lc یہ بھی یاد رکھیں اور اسی کی ایک form ہوتی 2k dot g plus g square برابر 0 کیونکہ جب delta k کو k minus k برابر g لکھ دیں گے اور اسی کا اسی کے ساتھ dot project لے کے solve کریں گے تو ہمیں یہ expression obtain ہو جائے گا اور ایک form اس کی یہ بھی ہوتی ہے 2k dot g bرابر g square تو break log جو 3 4 form میں لکھا جاتا ہے ایک تو یہ 2 g 3 bرابر 1 delta k bرابر g 1 2 k dot g plus g square 0 2 k dot g g square تو 4 form میں ہم اسے break log کو لکھ پاتے ہیں یہاں delta k ہے change wave vector k ڈیس جو ہے جو light جلنے کے بعد میں wave vector بدلتا ہے وو wave جو capital a capital b capital c سے مل کے بنا ہوتا ہے یہ اسی طریقہ سے کام کرتا ریس pro k vector کے لیے جیسے position vector کام کرتا ہے اسی طریقہ سے تو یہ important ہے 3 4 form x ray کے لیے جو ہمارے 3 formula اس lambda کو calculate کرنے کے لیے ہم use کرتے 12.4 12.4 upon energy اور energy کو لیتے ہم kilo electron volt میں اور یہ formula use کرتے جیسے energy بتائے کہ اتنی kilo electron volt energy کا accelerate کر رہے ہم اس میں wavelength کتنی ہوگی تو اس formula سے ہم نکال لیں گے اس سے ہمارا do n hank k rule سے آتا ہے اس میں crystal ki k term 10 سے 50 kiloelektron volt کا جو energy ہے وہ electron کو دیتے ہیں اس سے جو formation ہوتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ x-ray ہوتی دو طریقہ کی ہوتی ہیں ایک ہوتی continuous x-ray ایک characteristic x-ray to continuous x-ray ray کے لیے ہم اس expression کو use کرتے do and hunt rule یہ کہ لاتا ہے تو فرمولا یاد رکھیں یہ تین ہی فرمول important ہیں 10 سے 50 kiloelektron volt جو ہے وہ electron کو اتنی energy x-ray impose کیا جاتا ہے جب یہ continuous x-ray پیدا ہوتی ہے neutron کے رہتے ہیں جیسے ہم سے energy دے دے گا electron volt میں اور lambda کی value پوچھے گا electron کے لیے تو یہ فرمول سے ہم اس simply calculate کر سکتے ہیں یہ basically ایک فرم کی یہ بھی رہتی ہے کہ اگر potential ہمیں دے رکھا تو electron کے لیے lambda برابر 150 upon v angstrom formula use method جس کے اندر lambda تو ہماری continuous ہوتی ہے اور theta fix ہوتی ہے break law میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی method use то اس میں سے 1 variable رکھتے اور 1 fix کر دیتے ہیں جیسے ہمارا lambda variable ہے theta fix ہوگا اگر theta variable ہے то lambda fix ہوگا تو ہمارا general use کرتے ہیں جب ہمارا break slow apply ہوتا ہے better تو اس کے اندر لیو method میں lambda کو continuous رکھتے میس اس کو بدلتے 0.2 سے لے angus cron سے 2 angus cron اور یاد رکھیں کہ جب بھی ہم use کرتے angus cron order کا ہی تیجیشن use کرتے ویویولیند کا اور یہاں پہ جو بھی ہم use کرتے کیونکہ کرسٹل کی جو spacing کا order ہے یا ہمارے molecule کا order ہے انگس cron کا order ہوتا ہے جو ہم diffraction میں پاتا ہے جب بھی اچھا diffraction میں پائے گا اس میں جو ہم نے radiation imposed کیا ہے اس کی ویویولیند کا order اور جس کے اوپر ہم impose کر رہے اس کے size کا order اگر وہ same resemble کرتا ہے تو diffraction پی اچھے ملتے ہیں اس لئے ہم کیا کرتے ہیں دی اور لیمڈا کے order کو سیم رکھتے ہیں ویجیبل لائٹ اس میں اس لئے use نہیں کرتے کہ ویجیبل لائٹ کا جو ہماری wavelength ہے اس حساب سے جو x-ray ہے وہ دی اور لیمڈا اس میں سیم ہو جائیں گے اور ویجیبل میں کیا ہوگا یہ لیمڈا ہمارا بہت زیادہ ہوگا اور دی اس حساب سے اس order کا نہیں ہوگا تو یہ breaks law بھی نہیں ہو پائے گا تو ہمیں کیا ملیں گے دی پر اس طریقہ کا ملنی پائے یہ امپورٹنٹ ہے کافی یہاں سے question دیکھے گئے اور سب سے مہت پونٹ چیز جو میں discuss کرنا چاہاں جو جہاں سے questions ریگولر میں میں کمٹیشن کی دنیا میں دیکھا اسے most important میں لے جا رہا ہوں structure factor کا formula hkl برابر b bracket میں 1 plus exponential minus i pi h plus k plus ہے یہ bcc structure کے لئے ہوتا ہے اور اس میں یاد رکھیں کہ جب بھی ہمارا h plus k plus l کی value ہے جب بھی یہ value odd ہوگی ان تینوں کا sum تو structure factor کی value 0 ہو جائے گی اور اگر h plus k plus l ہمارا even ہوگا تینوں کا sum جڑ کے تو structure factor کی value cell کا مطلب یہ ہوتا جیسے کہتا ہے کہ یہ ہمارے Miller NGC value کہہ 1 2 3 ہے اور کہتا bcc structure structure factor نکال تو کیا ہوگا ان تینوں کو add 3 2 1 یہ بیٹھ گیا 6 6 6 کا مطلب even تو structure factor factor 2 f آ جائے گی اگر structure bcc ہے اس طرح سے question آتا ہے اور ایسے دے سکتا ہے کہ 1 3 اور یہ ہمارا 4 دے دیا تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پھر سے structure factor 2 f ہے اگر یہاں پہ سپوز کیا اس نے کہہ دیا 5 ہے تو ہم دیکھیں کہ 3 4 5 9 ہو جائے گا اب structure factor کی value 0 ہو پہ questions لگاتا پوچھا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں دیش کے سبھی exam میں قریب قریب questions پہ دیکھے گئے ہیں تو structure factor important f form factor h k l h p l c c structure c formula s b f 1 plus exponential minus i pi h plus k plus exponential minus i pi k plus exponential minus i pi h plus cell یہ ہمارا fcc کے لئے ہے اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے hkl کی value اگر سارے even ہیں اگر h b even k b even l even تو structure factor کی value 4f ہوگی اور اگر یہ سارے ہی odd ہیں all even ہیں تو hkl 3 اور اگر یہ ہمارے hkl سارے odd ہیں تو بھی inverse کر دیں تو structure factor کی value 0 آئی گی تو اگر structure factor 0 اور 4f کے بیچ میں ہے تو fcc structure ہوگا اور structure factor کی value 0 2f کے بیچ میں ہے تو bcc structure ہوگا تو structure factor سے ہم یہ پتا کر پاتے ہیں کہ structure جو ہے وہ bcc ہے fcc ہے یہ پتا چل جاتا ہے اور جہاں پہ structure factor کی value 2f یا 4f آتی ہے وہاں پہ diffraction peaks آتے ہیں یہ important ہے اور جہاں پہ structure factor 0 آتا وہاں پہ descriptive interference ہوتا ہے اور structure factor کی value 4f in case of fcc اور 2f جو ہے اگر bcc کے لیے ہے تو وہاں پہ diffraction peaks ملتے ہیں ہوتا ہے تو یہ important ہے ایسی چیزیں بھی تھوڑا سا یاد رکھ لیں form factor کا formula ہوتا 4pi integral dr ngr r square sin gr upon gr r پہ position vector nj ہمارے particular point سے latest item کی سنکھیا ہے وہاں سے ہم اس formula کو لے لیتے کہ فیلال کے لیے formula یاد کریں لیکچر میں تھوڑا اور کھل discuss پہ دے دوں گا یہ form factor کا formula تھا important یہ سبھی formula اس میں بھی خاص طور سے بتا دوں یہ question تو ان پہ سے آجاتا کون 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 سے variable رہتے ہیں یہ تو بہت ہی پوچھا جاتا ہے اس لیے اسے میں most important میں رکھا ہے break law پہ question numerical ضرور نکال کر جائیں چاہیں آپ کسی بھی exam کی تیاری کر رہے ہیں break slow صدا ہی important رہتا ہے کیونکہ solik میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا question یہ break slow کی form میں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ crystal کا سب سے زیادہ information اسی formula سے ملتی ہے یہ تینوں formula بھی important ہیں اور یہ table تو بہت important ہے تو یہ important portion میں بتا رہا تھا 9th point پہ میں discuss کرنا چاہوں کہ جو intensity ہے جو ہماری spectre line کی intensity آتی ہے اس کا formula ہوتا ہے i ورابر i know exponential minus 1 by 3 u square expectation g square اور یہ exponential term سے ہم بولتے ہیں جب i valor factor یہ کہلاتی ہے اور یہ پتا چلتا ہے جب ہمارا u square یا g square زیادہ ہوگا تو intensity کمائے گی یا expectation u کی value ہے مو square u square mean square displacement کہتے ہیں اسے لے کے ساٹم کا اس کی value اگر ہم low ایک partition theorem لگائیں گے تو r square ی energy ہو جائے کہ 3 by 2 kt تو یہاں سے u square کی value calculate کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھو یہ value calculate ہو جائے کہ 2 سے cancel کر دیں اور u square 3 kt upon m omega square اس expression میں پوک کر دیں تو ایک intensity کا formula یہ آجائے گا بچے سوچ رہے ہوں گے کہ special questions کیسے آتے ہیں آئے گا تو یہاں temperature جب بڑھے گا تو intensity گھکے گی تو ایسے آتے ہیں question applied میں کہتا ہے g بڑھتا ہے تو بتائیں intensity پر ہوں چاہ distributions ہو جو ہمارے particles ہیں یا جو ہمارے لے کے سیٹم ہیں ان کا distribution ہو وہ کچھ parameter سیسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو repeat کرتے ہیں تو وہ parameter nr کہلاتا ہے اس کی value nj exponentially ij dot r ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ میں translational vector کے بعد translational vector اس vector کو کہتے ہیں ہمارا one ملتا ہے تو یہ بھی important ہے اس طریقہ کے questions پوچھے جاتے ہیں simple cubic کا جیسے پوچھ لیتا ہے bcc fcc simple cubic کی first million john کے name بتائیے تو یاد رکھیں simple cubic میں first million john کی shape cube ہوتی ہے اور اسے ہم first million john کو کیوب بولتے ہیں اور نام بھی اس کا کیوبی ہے bcc میں rhombic dotica haedron first million john کا نام ہوتا ہے اور fcc میں octahedron تو یہ تینوں نام پوچھ لیے جاتے ہیں کئی بار خاص طور سے یہ پوچھا جا چکا ہے کم کی سنس کی دنیا میں اسے میں امید کر رہا ہوں کہ یہ کبھی بھی آسکتا ہے تو تینوں ناموں کو بھی یاد کر جائیں فیکٹ میں ہے فیکٹ میں ہے فیکٹ ہیں جو تمہیں یاد بھی رہنے چاہیے اس کے علاوہ جو ریسی ریسی پروکل بی سی سی ہوتا ہے سی پی کا ریسی پروکل سی پی ہوتا تو کئی بار ریسی پروکل بھی پوچھے جاتے ہیں ای ریسی پروکل ریسی ویکٹر کی ویلیو 2 پائی ب کروس سی اپون ای جوٹ ب کروس سی ہوتی ہے بی کی ویلیو سی سیل بن کے آتی ہے وہ انورسلی ویلیو اکوپائی کرتی ہے ریسی پروکل لیکٹر کی اور جو ہماری ڈائریکٹ کی ہے اس کے علاوہ جو یو وی و لیکٹر ہوتے ہیں اس کے کرسپونٹنگ ایچ کل جیسے ہم جی لکھتے ہیں تو جی کو لکھتے ہیں ایچ پلس کے بی پلس ایل سی اور جو ہمارا کنسلیسل ویکٹر ہے اس کو لکھتے ہیں یو ای پلس بی بی پلس جبلو سی یہ ہمارے ریسی پروکل لیکٹر ہے ای بی سی اور یہ ہمارے دائریکٹ کنسلیسل ویکٹر ہیں جو جی لیکٹس کے ہیں تو یہ ہا یو وی جو جو ہے ڈی سی جو ہوتے ہوتے ہیں انورسلی یو پروپورشنل ہوتا ون اپون ای ای ک بی ہوتا ون اپون کے کے اور و ہوتا ون اپون ای یہ ہمارے لیو کنسل ہیں ای بی لٹا ک برابر 2 پائی کے سی لٹا ک برابر 2 پائی ل ای ای اللہ تو یہاں پہ ملر ڈی سی ہیں جو ای کے اللہ رکھ ہیں اور abc جو ہے ون ون وی 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 چنج ہے تو ان کو کہتے ہیں new conditions پوچھ لیتے ہیں کئی بار اس لیے میں نے یہ لکھا دیا ہے کئی بار تو condition لکھ دیتا ہے ان کو کئی کہتے ہیں سی پی کے primitive translation vector میں نے ہاں پہ لکھے ہیں اسی میں important ہیں a برابر روگ 3 by 2 a یہ primitive translation vector ہیں ہمارے reciprocal کے اور direct کے ہیں a جو ہمیں دے رکھے ہیں a کی value x cap y cap z cap جو ہے وہ unic vector ہیں تو a کی value روگ 3 a by 2 x cap plus a by 2 y cap b minus root 3 a by 2 x cap plus a by 2 y cap c z gap اگر اس سے volume نکالیں گے ہم اس primitive cell کا تو a dot b cross c جیسے کریں گے تو اس سے volume ملے گا ہمیں root 3 by 2 a square c تو یہ یہاں سے نکال سکتے ہیں capital A capital B capital C value in formula سے use A کا میں لکھی رکھا B اور C کا similar لکھ لیں سارے expressions ساری چیزیں میں کچھ questions جو UP High Education کے professor کے آئے ہوئی question ہیں کچھ انہیں discuss کر رہا ہوں following brag reflections are absent in FCC یہ اسی question پوچھا گیا تھا جو میں نے یہ formula بتایا ہے تو اس میں پوچھا ہے کہ absent بتائیے کہ کون سا برین reflection میں absent ہوگا تو ابھی ہم کیا دیکھ رہے تھے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر ہمارے سارے ہی اگر even ہیں اور اگر سارے order ہیں تو structure factor کی value 4F آجائے گی تو وہ absent نہیں ہوتے وہ پہ construction کی فرینس ہوگا تب structure factor کی value 4F ہوگی تو reflection absent کا مطلب ہوتا جب structure factor value 0 ہو اور اگر break reflection کہہ رہا ہے peaks ہو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے peaks تب ملیں گے جب structure factor کی value 4F ہو یہ important ہے اب دیکھیں کہ اس میں answer کونسا mark کریں تو 2 0 0 یہ mark نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے سارے even ہیں all even میں اس character factor کتنا آئے گا بچوں 0 نہیں 4F اس character factor is 4F if all are even put کر دو تم کہوگے کہ سر کیسے چیک کریں تو فرملا میں نے لکھ 0 کر دوگے تب یہ 1 دے گا یہاں پہ جب آپ 0 2 لے چلوگے تو 1 دے دے گا تو یہاں سے structure factor کی value 4F آئے گی کب اس کے لیے اور یہ بھی سب even ہیں تو یہاں structure factor کتنا آئے 4F اور یہ 1 1 یہ all are ہیں تو یہاں بھی 4F آئے گا یہ 0 آئے گا کیونکہ اس میں کیا ہوا 2 تو even ہو گئے اور یہ odd ہو گیا تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے یہ آنسر اس میں مارک کرنا تھا تو اس طریقہ سے question آیا ہوا ہے اس پہ اس can professor میں پوچھا گیا ہے UP میں اچھا question ہے کافی Frankl defect پوچھا گیا تھا Frankl اور sort کی defect میں کیا ہوتا ہے sort کی میں تو یہ ہوتا ہے جب پسکل سکریکچر کا formation ہوتا ہے تو سکریکچر کے اندر جو لیچے سیچم سے ان میں اچم missing ہو جاتا ہے اس سے میں ایسا یاد کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں sort کی کا مطلب ہے sort sort کا مطلب کمی کمی ہو جانا جیسے لیچے سیچم ریکلر رکھے تھے اور کہیں پہ بیچ میں گائب ہو گیا لیچے سیچم نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں sort کی defect اور فرینکل defect میں کیا ہوتا ہے کہ لیچے سیچم سب جگہ تو ہوتے ہیں انٹر اسکی کی الی اچم ہوتا ہے کچھ اچم ہوتا ہے تو یہاں تو انٹر اسکی الی اچم ہوتا ہے فرینکل defect میں اور sort کی میں sort ہوتی ہے بھی اس کہیں بیچ میں missing ہو جاتا ہے تو یہ سیلور ہیلائی ایک جامپل ہے فرینکل جی ایک سوٹ کی کا ہے الکی ہیلائی اور الکی ہیلائی کے کون سے ایک ہیلو جن ہو اور ایک طرف الکی لیا کی ہوں like nacl kbr nabr یہ سارے کے سارے ایک ایک ہیلائی اور فرینکل میں ایک طرف تو سلور ہو سلور کے ساتھ کیا بن جائے agcl agbr agi بسرتے وہ solid form میں ہو جیسے تم نے silver تو لے لیا لیکن وہ اگر اگر solid form بھی exist نہ کرتا ہو تو یہ ہمارے فرینکل کی ایک جیسے اگجامل ہے تو اس طریقہ کا questions بھی دیکھا گیا UP ہیر education service commission کا یہ بھی پوچھا گیا question تو یہ سب پوچھے گئے question جو بھی میں اس میں آبا کے DISCUS کر رہا ہوں ڈیوائی میں لگاتا بتاتا رہا ہوں ایک questions کی دنیا میں صدائی ملتا ہے ایک ڈیوائی تھیوری آئنسٹین تھیوری اور اس کے علاوہ ہمارا ہوتا ہے کون سا تھیسرا ایک تو ہو گیا ہمارا ڈیوائی تھیوری ایک آئنسٹین تھیوری اور تھیسرا بتائیں تھیسری تھیوری کون بلکل صحیح ڈیو لونگ پیٹک لو دولگ پیٹک لو تو ہائی تیمپریچر پہ لگتا کئی بار question یہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ cv کی ویلی 3 رہ ہوتی ہے لیکن پیٹک لو پیل ہو جاتا ہے لو ٹیمپریچر پہ پھر آئی اور آئنسٹین کے بار جبائی تھیوری آئی تو cv اپون n k کی ویلی 12 اپون 5 پی 4 t اپون ڈیوائی ٹیمپریچر کی پابر کیوب ہوتی ہے اور یہاں پہ لگاتار پوچھے جاتے ہیں تو ایوی ایوی اپون 5 ایوی 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 اس کے اندر two dimensions میں ہوتی ایوی 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 سیدھے questions پوچھے جاتے ہیں کافی اپوترین questions ہیں جو پوچھے جانے والوں میں کئی بار تو ایسا کہتا ہے کہ EF کی ویلیو دے دے گا پانچ الیکٹرون وولٹوں کہہ گا ایوریز اینرڈی بتاؤ 3 کی میں تو یہاں پہ 3 اپون 5 انٹو 5 کر دو سیدھی جو ویلیو 3 الیکٹرون وولٹ مارک کر دیں گے اس ٹائپ سے کشنز اس پہ پوچھا جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پہ یہ کئی بار ریسو بھی پوچھ لیتا ہے یہاں پہ یہ 0.6 ویلیو ہو جائے گی EF یہ ہمارا ہو جائے گا یہاں سے 0.5 EF اور یہ ویلیو ہو جائے گی 0.33 EF تو ریسو بھی پوچھ لیتا ہے اسی حساب سے ریسو بنا لیں فرمی انرڈی 3 جائمینسنس میں ہوتی ہے پی اپ اسکوائر بائی 2 ایم فرمی مومنٹم ہے یہ ایسکل ٹو ایچ سکوائر اپون 2 ایم 3 این اپون ایٹ پائی بی کی پاور 2 بائی 3 اور این اپون بھی جنسٹی کہلاتی ہے تو فرمی انرڈی جنسٹی کی پاور 2 بائی 3 پہ نربھر کرتی ہے 3 جائمینسنس کے اندر اور 1D اور اس کا بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے جو ہمارا 2D ہے اس میں این اپون ای پہ نربھر کرتی ہے اور 2D کے اندر جنسٹی کی جائریکلی پرپورسنل اور اس میں جو جنسٹی کی پاور سکوائر پہ نربھر کرتی ہے 1D کے اندر تو یہ تین فرمولے یہ بھی یاد رکھیں کہ فرمی انرڈی جنسٹی سکوائر پہ نربھر کرتی ہے 1 جائمینسن میں این اپون ال کے سکوائر پہ این اپون ایڈیا پہ ڈائریکٹلی پرپوسنلوٹی ہے ٹو ڈائیمینسن میں اور رو کی پاور دو بکے تین پہ تھری ڈائیمینسن میں تو یہ بھی کوششن سیمپورٹنٹ ہے اگر ہماری سپن ہاپ ہے اور ہم سے مگنیٹائزیسن پوچھتا سپن ہاپ پارٹیکل کے لیے تو مگنیٹائزیسن کا فرمولا ہوتا ہے ایم بنابر این میو ٹین ہائیپربولک میو بی بی اپون کیٹی حالانکہ اسکیٹس کی قلب میں میں جنرلی جسکس کرتا ہوں لیکن ہاں سولگ میں بھی میں نے لکھ دیا کافی پوچھے جانے والا کوششن ہیں کہ اسپن ہاپ کے لیے مگنیٹائزیسن کا فرمولا کیا ہوتا ہے اور ہی سے جب ٹین ہائیپربولک کی جو ویلیو ہے جب ٹین ہائیپربولک ایکس ایکس کی طرف پر اپروچ کرتا ہے جب ہمارا ٹینپریچر کی ویلیو ہائی ہوتی ہے بھی کم ہوتا ہے تب یہ ہمارا کیوری بیس لو میں فرمولا بدل جاتا ہے کیونکہ اگر یہ ویلیو ایکس کی طور پر ہم اسے لیں تو ایم کی ویلیو یہاں سے آ جائے گی این میو اور یہاں سے لکھت دیں گے اسے میو بی بی اپون کیٹی تو اگر ہم میو بی بی اپون کیٹی کریں گے تو یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ مگنیٹائزیسن جو آ گیا وہ بی اپون ٹین کے پر پوسنل آ گیا مگنیٹک فیلٹ کے بڑھانے سے مگنیٹائزیسن بڑھتا ہے اور ٹیمپریچر کے بڑھانے سے گھٹتا ہے جو ہمارا ٹیمپریچر کے بڑھانے سے مگنیٹائزیسن کم ہوتا ہے اسی کو ہم کیوری لو کہتے ہیں تو یہ ایمپورٹنٹ ہے تو کافی ایمپورٹنٹ چیزیں میں نے اس ویڈیو میں جسکس کی ہیں مجھے امید ہے کہ سبھی کمٹیٹیو بچوں کے لیے ویڈیو ویڈیو ویڈیو